پیوکوف عورت اپنے خواند کو اپنا غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے جبکہ اکل مند عورت اپنے خواند کو باہشاہ بناتی ہے اور خود باہشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے زندگی کے ہر مور پر صلحہ کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکرنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے دعا مانگتے رہو کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے اللہ کے لئے تو کچھ بھی ناممکن نہیں اپنی غلطیوں سے تقدیر کو بدنام مت کرو کیونکہ تقدیر تو خود ہمت کی مہتاج ہوتی ہے دعا دستک کی طرح ہے مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسری کی بات کو برداشت کرنا ہے بے عیب انسان تلاش مت کرو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے اگر تم اسے نہ پا سکو جسے تم چاہتے ہو تو اسے ضرور پا لینا جو تمہیں چاہتا ہے کیونکہ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اگر قسمت کے لکھا سب کچھ ہوتا اگر قسمت کے لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا کبھی نہ سکھاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی مفاد کے بعد ان کی قبر پر گئے آپ اپنی والدہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا پیاری امی جان میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اگر آپ حکم دیں تو میں اللہ سے آپ کی زندگی مانگوں حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا اور اس کی زندگی بہت خوبصورت ہے مگر میں موت کی تکلیف دوبارہ نہیں سہت سکتی اللہ اکبر یہ ایک نبی کی ماں کا کہنا ہے اور ہم جیسے گنہگاروں کی موت کتنی تکلیف دے ہوگی یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے تو زرور شہگر ہمیں معاف فرما علاقے ڈجیف ہمیں معاف فرما جائعہ لگو ڈجیف لگو ڈجیف موسیقی